پی ٹی وی وائز کے دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اور رستے میں جاتے ہوئے ان کے اوپر حملہ بھی کیا گیا کیا یہاں پہ سلجان شہید ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے لہٰذا ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل ایکنگ کو بھی اونٹ کیجئے تاکہ اب لوگوں کو ہماری ہیر ایک ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے ناظرین ساپ سے پہلے بات کریں گے مالہن کی جسے گندوزبے نے جلہ وطن کر دیا آخر ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اس کو جلہ وطن کر دیا گیا ناظرین جیسا کہ ہم نے پیشلی اپیسوڈ میں مالہن کو اس مانوے کی مدد کرتے ہوئے دیکھا اور مالہن قبیلے میں سرداری کے لیے جرگے کو روکنا بھی چاہتی ہے جکنین مالہن نے دوبارہ کوئی ایسا قدم اٹھایا ہوگا جس کی وجہ سے گندوزبے گسے میں تھے یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہی گندوزبے نے مالہن کو جلہ وطن کیا اور مالہن کے ساتھ بالا نے بھی جانے کا فیصلہ کیا اور سلجان نے بھی اور ان سب کے علاوہ کوئی سپاہی بھی ہوں گے جو کہ مالہن اور بالا کے ساتھ جائیں گے وہیں پہ جاتے ہوئے راستے میں جلیہ حملہ کرے گی اور سلجان کو شہید کر دے گی اگر بات کرے دوسروں کی کہ جلیہ کے ہاتھوں دوسروں کو کون بچائے گا تو ناظرین وہ بران ہوگا جیسے کہ ہم نے پیچھلی اپیسوڈ میں بران کو مالہن کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جکینا اب کی بار بھی ان کے پیچھے ہی جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگلی آنے والی اپیسوڈ میں جلیہ سین تکام بھی لے اور مالہن اور بالا کو بچا لے ناظرین اس میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا اگر بات کرے اس مانوے کی کہ اس مانوے کو گہاتو کی قیاسے کون بچائے گا تو ناظرین وہ ترگت ہوگا جو کہ اس مانوے کو بچائے گا جو ہم نے ٹریلر کے سین دیکھے تھے وہ گہاتو کے جاتے وقت کے سین تھے گہاتو واپس چلا گیا ہے کیونکہ ہم نے ٹریلر میں گہاتو کے کمانڈر کو کہتے ہو سنا کہ گہاتو کے واپس آنے تک تم سب کو گوڑوں کو پونکے نیچے روندہ جائے گا ناظرین یہ وہ لفاظ ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گہاتو کہیں چلا گیا ہے اور اس مانوے اور اس کا سپاہی گہاتو کے کمانڈر کے پاس ہیں جس سے ترگت چھوڑا لے گا ناظرین اس کا سبوت ٹریلر میں ہی ہے ترگت نے منگولوں کے لئے جال بچھایا جو کہ آپ لوگ واضح دیکھ سکتے ہیں یہ اسمانوے کے سپاہی ہی ہیں یقینہ یہ جال اسمانوے کے منصوبے کے تیاد ہی بنا ہوگا جو کہ ہم آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے ناظرین آنے والی اپیسوڈ کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیا آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی رائے لازم دیجئے گا اگر بات کرے پنجرے میں قید کی جانے والی شخص کی تو ناظرین اس کو اپیسوڈ میں تو کلیر نہیں کیا گیا ہمیں آنے والی اپیسوڈ میں اس کے بارے میں پتہ چلے گا لیکن اس کے بارے میں ہمارے ناظرین بہت زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ آخر یہ شخص کون ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ترگت ہے تو ناظرین ان کو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ کردار ترگت نہیں ہے میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کردار ترگت نہیں ہے اور نہ ہی ترگت کا بیٹا البتہ ہمارے خیال میں یہ بڑا کردار ہوگا جو کہ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا ناظرین یہ تھی ایک کی ماری ویڈیو پساندہ ایتے لائک کیجئے اور اپنی فیاملی جو دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے زید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہمیں لگے بیل ایکن کو بھی اون کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سکے چلتے ہیں پھر انشاءال نئے ویڈیو لے کہیں گے اسلام علیکم